سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولئے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لئے سکریب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتانے جا رہی ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنے طاقتور اور مالدار ہونے کا گرور نہیں کرنا چاہیے یعنی کی گھمنٹ نہیں کرنا چاہیے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا سخت جنتی نہیں بن پائے گا جس میں جرے برابر بھی گرور ہوگا یا گرمنٹ ہوگا کیونکہ دوستو گرور کرنے کا بدلہ ہمیشہ ہی نیچا ہوتا ہے اور جو کسی ضرورت بند کی مدد نہیں کرتا اسے اللہ تعالیٰ بھی اپنا دوست نہیں مانتا ہے دوستو ایک دفعہ کا واقعہ ہے ایک بہت بڑا رئیس یعنی کی پیسے والا اپنی بیوی کے ساتھ دستر خان پر بیٹا کھانا کھا رہا تھا دستر خان پر دنیا پر کی نیامتوں سے مالا مال سزا ہوا تھا اتنے میں ایک فقیر نے درواجے پر صدا لگا دی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو ہے تو دے دو کافی دنوں سے بھوکا ہوں دوستو اس سخص نے اپنی بیگم کو حکم دیا کہ سارے کا سارا دستر خان اٹھا کر اس فقیر کی جولی میں ڈال دو اس کی بیوی نے بلکل ویسا ہی کیا اور سارے پکوان پیک کر کے اس فقیر کو دینے کیلئے گھر کے درواجے پر گئی اور جیسے ہی وہ سارے پکیٹ اس فقیر کی جولی میں ڈال رہی تھی تو اتنے میں اس فقیر کے نظر اس عورت کے چہرے پر پڑی تو وہ با آواز بلند زاروں کا تار رونے لگا یعنی کہ وہ جور جور سے رونے لگا جب اس عورت کے سہر نے فقیر سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس عورت نے بتایا کہ یہ جو فقیر ہے جو ہمارے درواجے پر آیا ہے یہ کبھی میرا سہر ہوا کرتا تھا کئی سال پہلے یہ اس سہر کا مالدار ترین آدمی اور اس کوٹھی کا مالک ہوا کرتا تھا چند سال پہلے کی بات ہے کہ ہم دونوں بھی اسی طرح سے دسترخان پر بیٹے ہوئے کھانا کھا رہے تھے کہ ایک فقیر نے صدا لگا دی کہ اللہ کے نام پر کچھ ہے تو کھانے کو دے دو مجھے بہت بھوک لگی ہے یہ سخص دسترخان سے اٹھا اور باہر دروازے پر جا کر فقیر کی اس قدر پٹائی کر دی کہ وہ فقیر بیچارہ لہو لہان ہو گیا دوستو سہر بیوی سے یہ عبرتنا قصہ سن کر اداس ہو گیا اور کہنے لگا کہ بیگم کیا تمہیں یہ معلوم ہے کہ وہ فقیر کون تھا تو بیگم نے کہا کہ جی نہیں سہر کہنے لگا کہ وہ فقیر میں ہی تھا تو بیوی بہت ایران ہوئی اور کہنے لگی کہ یا اللہ یہ کیسا انصاف ہے اس ظالم سخص کی ہر ایک چیز اس فقیر کو دے دی یعنی کہ مال کوٹھی گاڑی اور یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی چھن کر اس فقیر کی جھولی میں ڈال دی دوستو تارک اس طرح کے عبرتنا قواہ کیوں سے بھری پڑی ہے بس انسان کو چاہیے کہ اسے عبرتا قواہ کیوں سے عبرت حاصل کری کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ تعالی ہی عطا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا سخت جنتی نہیں بن پائے گا جس میں ذرے برابر بھی گرور یعنی کی گمنڈ ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان لوگوں کو ہمیسا سفید لباس پہننا چاہیے تو آپ کی یہاں بات سن کر ایک سخت نے سوال کیا کہ ہر آدمی یہاں چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور جوتے بھی اچھے ہوں تو کیا اس کو بھی گرور مانا جائے گا تو اس کی یہاں بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ گرور یعنی کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ تعالی ہمیسا خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اور گمنڈ یہاں ہوتا ہے کہ جو انسان حق بات کو نہ حق بتا دے یا پھر اپنے سے جدہ لوگوں کو کچھ بھی نہ سمجھے یا پھر اپنے سے کمجور لوگوں کو یا کم پیسے والوں کو عجت نہ دے دوستو اس کا حوالہ ہے صحیح مسلم صریف دوستو اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے عمال کرنے کی توفق دے آپ کو ہمارا یہاں ویڈیو جرہ بھی اچھا لگا ہو تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کر دیں اور ہو سکے تو اپنے دوستوں میں اس عبرتناک کسی کو سیر بھی کر دیں آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت شکریہ تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ